بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بیاری کچن آج ہم لائے ہیں بیاری کچن میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار لزیز اور تس منٹ میں ریٹی ہو جانے والی ٹیش جس کا نام ہے وانگ ٹونگ اس کو بنانا نہایت ہی سمپل آسان ہے آپ دیکھ لیں ہم گوش کو بون لیس کٹ کر لیں گے کس طرح سے کٹ کرنے آہ وہ دیکھ لیں وہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے لے لیا ہے ہری پیاس ہری ایک ہری پیاس چوب کر کے ہم ایک طرف کریں گے ساتھ میں ہاف شملا میچ لیں گے اس کو پیسیس میں کٹ کر کے ڈال دیں گے کیونکہ ان کو چوب کرنے تو پیسیس شیپ کوئی بھی ہو آپ کٹ کرنے ایک موٹی میچ ڈالیں گے اور دو چھوٹی ہری ایمیچ ڈالیں گے تاکہ اس کا سپائس لیول بیلنس ہو جائے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں آپ کو سپائسی پسند ہوگا تو سپائسی کے لیے آپ ہری ایمیچ کٹ لیں گے دو ہری ایمیچ کٹنے کے بعد ہم اس کو چوب کریں گے چوب کرنے میں جو ہم نے بون لیس چکن لے لیا ہے وہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم نے چیزیں کٹی تھی بھارا پیاس شملا مرچ ہری ایمیچ وہ ڈالنے کے بعد آف ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے آف ٹی سپون سالٹ آپ جتنا گوش لے رہے ہوں اس حساب سے آپ سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے سالس ڈال دیا اس میں ایک ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے سوس ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے سرکا یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو آپ اس میں چوب کر لیں گے کمپلیٹ بھی دیکھیں چوب کر گیا ہمارا کمپلیٹ آ گیا ہے اب اس کو ساموسی کی پٹی آپ نے کٹی بھی نہیں لینی اگر کٹی بھی لے رہے ہیں تو اس کو بیس سے دو پارٹ کریں گے چکور شیپ میں کٹیں گے اور بیچ میں ہم نے جو اسٹف ریڈی کیا ہے وہ ڈال کے آپ چاروں سائیڈوں پہ اس کے ایگ لگا دیں گے تاکہ یہ آسانی سے چھپک جائے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں رمضان کی ہم بہت بہترین ریسیپی آپ کے لئے لا رہے ہیں جو آپ کے لئے آسانی سے بن جائے آپ کا ٹائم کم لگے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہم نے فول کر لیا فول کرنے کے بعد وانگ ٹونگ کے شیپ دینے کے لئے دیکھیں ہم اس کو راؤنڈ کریں گے آپ جس طرح سے شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں ہم وانگ ٹونگ کی یہ شیپ دیتے ہیں تو دیکھیں اس کو فول کرنا بہت ہی سیمپل ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم ایگ لگائیں گے تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح سے چھپک جائے یہ دیکھیں ہمارا وانگ ٹونگ چونکہ ہمارے آرڈر تھے اس کے لئے ہم ریڈی کر رہے تھے تو سوچا آپ سے یہ ریسپی شیئر کر دیں تو یہ وانگ ٹونگ ہمارے ریڈی ہو گئے اب آپ اس کو ڈیفریز کر کے جب بھی فرائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم نے تو آرڈر کے لئے ریڈی کیا اس لئے فرائی کیا نہیں ہماری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسی مزدار ریسپی جو جل جل تیار ہو جائے لاتے رہیں گے دعاوں میں یاد دکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ